آپ کے اس تقوال ہے ہمارے چینل شمائے اردو اندی میں آج میں آپ کے لئے دیکھا ہوں نیویس کے لاز 10 اور 12 کی ایک شورٹس ویڈیو پوری جو ہے ایک شورٹس ویڈیو جتنے چپٹر سے ان کی اور اس پوری ویڈیو کے اندر اگر آپ دھیان سے پڑھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے ایک ہی ویڈیو کے سے ہی پورے اپنے 10 اور 12 والے ہوم سائنس کے جو پیپر آیا گا اسے سولف کر سکیں گے ایک ہی ویڈیو کے ذریعے تو اس میں کیا کیا ایمپورٹن کوششن آنے جا رہا ہے کیا کیا آپ سے پوچھیں گے وہ سارے میں آپ کو اس میں one by one بتاؤں گا یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں پہلا کوششن ہے روزگار کسے کہتے ہیں یعنی روزگار جو ہے وہ کسے کہتے ہیں جب ہم اپنی زندگی کے گزارے کیلئے کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں جو ہے ہمیں کیا ہوتا ہے آمدن ہی ہوتی ہے تو اسے روزگار کیتے ہیں اب روزگار جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے خود روزگار تنخہ دار خود روزگار وہ ہوتا ہے جو ہمارا خنا ہوتا ہے جس میں ہم خود کام کرتے ہیں خودی مالک ہوتے ہیں اور سب کچھ خودی کا پروفٹ اور خودی کا نقصان ہوتا اور تنخہ دار جو ہوتے ہیں بھائی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تنخہ کی بیس پہ کرتے ہیں کئی نوپل وغیرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے خاندان کسے کہتے ہیں ایک سوال آتا ہے خاندان بہت بڑا ہے اس میں شادی شدہ مرد و عورت اور ان کے بچے شامل ہیں خاندان کا مطلب ہے متعلقہ لوگوں کا ایک گروپ جو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں خاندان کے افراد کا تعلق پیدا ہے شادی اور گود لینے سے ہوتا ہے خاندان اسے کہتے ہیں جو شادی کے بعد بچے جنم لیتے ہیں وہ خاندان کا حصہ ہوتے ہیں اور جو گود بھی لے لیتے ہیں وہ بھی خاندان کا حصہ دیتے ہیں مشترگاہ خاندان کی سیording مشترگاہ خاندان کئی خاندانوں سے ملکر بنتا ہے جس میں جو ہے اور ان کے بچے اور ان کے بچے میل جل کے رہتے ہیں اور غیر شادی شدہ بچے بھی ہوتے ہیں اور شادی شدہ بچے بھی ہوتے ہیں جو ایک دو نسلے دو تین نسلے میل جل کے ایک جگہ رہتے ہیں مشتر کا خاندان determine ٹھیک ہے بھائی اور سنگل فیملی کیا ہوتی ہے جس میں جو ہے ایک سنگل فیملی لیتی ہے اس میں جو ہے زیادہ لوگ نہیں ہوتے اس میں ایک ہی چھوٹی گائی پہ ہوتے جس میں شوہر بیوی اور ان کے بچے رہتے ہیں نہ اس میں دادہ دادی ہوتی نہ چاچا چاچی ہوتے ہیں خوراک کھانے کے چار اہم کام بتایا تو خوراک یعنی کھانے کے چار اہم کام جو ہے بندہ سے زیلیں کھانا بیماریوں سے لگنے میں ہمیں طاقت دیتا ہے ہم بیماری جو آتی ہیں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں کھانا جسم میں کھلیے بناتا ہے کھانا جسم کی تبانائی فرام کرتا ہے آپ کو طاقتور بنایا رکھتا ہے کھانا جسم کے معمول کے کام کو برقرار رکھنے میں رکھتا ہے ہمارے جسم کے جو کام اسے برقرار رکھنے میں بھی کیا کرتا ہے کرتا ہے پروٹین کیا ہے پروٹین ایک ایسا مرکب ہے جو ہمارے جسم کی نشو نموہ بنانے اور برتر بنانے انزائمز بنانے اور ایسے بہت سے کیمیکل بنانے کے لئے استعمال کرتا ہے جو ہماری زندگی کے لئے ضروری ہے جسم کی رگ پٹوں کو بنانے نئے کھلیوں کو بنانے بافتوں کی مرمت کرنے کے لئے جو ہے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے پٹے آزا یعنی اورگن سکون میں زیادہ تر پروٹین کی مقدار ہوتی ہے پروٹین ہیوان آتی اینیملز اور نبات آتی دونوں ذریعوں سے حاصل کی جاتے ہیں ایک گرام پروٹین جو ہے چار کلو توانائی کے سیلز فراہم کرتا ہے پروٹین جو ہے ہمیں گوش انڈا مچھلی مرو دودھ دائی پنیر سارے اناج دالے پھلیے سویا بین خوشک نیوہ سے ملتا ہے ان سب چیزوں میں ہمیں یہ سارے چیزیں مل جاتے ہیں چکنائی چکنائی کے بارے میں کلشم کیا ہے کلشم کلشم ایک مادانی مادتا ہے کلشم کا مناسر استضار جن میں بلیڈ پریشر کو کنٹرول رکھتا ہے ہڈیوں کو ہماری مضبوط بناتا ہے داتوں کو مضبوط رکھتا ہے کیونکہ دات بھی تو ایک ہڈی ہے مسلز ہڈوں کو حرکت میں رکھتا ہے مضبوط رکھتا ہے اور یہ کس کس سے ملتا ہے دودھ سے دہی سے پنیر سے لسی سے ساتھ سے مکھن سے ان سب چیزوں میں بھائی آدھا ہے ہری پتے والی سبزیوں میں بھی ملتا ہے پالک میتھی کڑی پتہ دھنیے کی پتیاں کلشم کا اچھا ذریعہ اور اس کی کمی سے ہونے والی بیماریاں داتوں کی کمزوری بردرے میں پتری بننا اور ہڈیاں کمزور ہونا وغیرہ ٹھیک ہے آئیوڈین آئیوڈین کیا ہے آئیوڈین ہمارے جسم کے لئے ایک ضروری انصر ہے جو ہمارے جسمانی نشو نمہ کے لئے اہم ہے انسانی جسم میں تقریباً ساٹھ فیصد آئیوڈین تھا آئیوڈین تھائیروڈ تھائیروڈ گلینٹس میں محفوظ ہوتی ہے تھائیروڈ گلینٹس روز مرہ کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے آئیوڈین ہمارے جسم کو زہر مارون کی نکالنے میں مدد کرتی ہے جو ہمارے جسم میں زہریلے ماددے ہوتے ہیں ان کو نکالنے میں مدد کرتی ہے آئیوڈین جسم کے مختلف مادنیات جیسے کیلچیم ٹھیک ہے اور سلائیگا کو استعمال کرنے مدد کرتی ہے ذرائع کہاں سے ملتا آئیوڈین سمندری چیزیں جیسے مچھلی اور سمندری گھاس آئیوڈین والی زمین میں پیدا ہونے والی سب سے آئیوڈین والا نمہ آئیوڈین کی کمی سے ہونے والی بیماریاں چنگا بونا پن بغیرہ آئیوڈین کی کمی سے جو ہے اس ساری چیزیں ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ آتے ہیں ویٹامین اے تو ضرور آتے ہیں ویٹامین کے بارے میں کوئی صحیح ویٹامین ویٹامین اے کے کام ذرائع اور کمی سے ہونے والی جو ہے اس کی بیماریاں بغیرہ بتانی کیا کیا اس سے ویٹامین اے کئی مرقبات سے مل کر بنتا ہے بہت سارے مرقبات ہونے ہیں جن سے مل کر بنتا ہے جس میں اہم ریٹونل اور تائر مین ہے اس ویٹامین کا کام جسم کی جلد بالوں ناخونوں داتوں مسوروں پٹوں رڈیوں کو طاقت دینا خون میں کلشیم کا توازن بھی اسی ویٹامین کی وجہ سے یعنی جو ہمارے خون میں کلشیم کا توازن ہوتا ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے اس کی کمی آنکھوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ویٹامین اے اگر کم ہو جاتا ہے تو آپ کی آنکھوں کو سب سے زیادہ متاثر زیادہ تر ویٹامین اے کس میں پاہ جاتا یہ بھی آسکتا تو دونوں سوال ایک ہی سوال کیا کریں اب اس کے بعد ویٹامین بھی ہے بھی کے بارے میں دیکھ دیں گے ویٹامین بھی کی کمی سے ہونے والے کام ذراعہ اور بیماریوں کی وضاعت کریں ویٹامین بھی سے کیا ہے ویٹامین بھی کے کمی پیٹ سے متعلق مسائل ہیں جیسے بھوک کی کمی ایس حال وغیرہ کا سبب بنتی رگوں میں سوجن اور بیرہ بیری کی بیماری کا بھی امکان پٹے گمزور ہوتے ہیں اور فالش یا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ویٹامین بھی کے ذراعہ خمیر چاول کا جوکر دالے اناج دور تازہ سبزیا آٹا غزائی اناج وغیرہ اس کے علاوہ یہ گاجر چکندر مونپھلی ادرک کشمش کیلہ کھیرہ اور کاجو میں کافی مقدار میں پائے جاتا مطلب ان چیزوں میں اس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ویٹامین بی بہت سی شکل ہیں ویٹامین بی بہت بہت ویٹامین بی اس کے بات ویٹامین سی کے بارے میں ویٹامین سی جائے اور اس کی کمی سے ہونے افعال زرائع کیا ہوتے کیا بیماری اس کی کمی سے ہو جاتا تو ویٹامین سی جیسے آئی سو رو بی کیس سٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جسم کے خلیوں کو صحت جسم کی قوت مدافعت کو بھی محفوظ رکھتا ہے اگر کھانے میں سبزیاں اور پھل نہ کھائے جائے تو ویٹامین سی کی کمی ہو جاتی ہے اگر کھانے میں آپ پھل اور سبزیاں نہیں کھائیں گے تو ویٹامین سی آپ کے اندر ہم ہو جائے ویٹامین سی انناس انار آم وغیرہ اور لیمو جیسے پھلوں میں پائے جاتا ہے ویٹامین سی کی کمی سے اسکیروی نام کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے ویٹامین سی کی کمی کی وجہ سے ہر وقت تھکاوت پٹھوں کی کمزیوری جوڑوں کو درد مسوڑوں میں پون اور پاؤں میں سرخ نشانات جیسے مسائل پیدا ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے ویٹامین ڈی کے کام ذرائع اور کمی سے ہونے والی بیواریوں کی وضاحت کرتی ہے تو اس کا اندر ہے کہ ویٹامین ڈی کے جو کام ہے جسم میں کیلچیم فاسفورس کو جذب کرنے میں مدد کرتا ہے اس سے ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں بچوں کی نشو نموہ کے لیے بہت ضروری ہے اگر بچوں کے جسم میں ویٹامین ڈی کی کمی ہو جائے تو یہ ایک مکمل بالک شخص کی جسم میں رکس اور اسٹون کا مرض بن جاتا ہے جس کی وجہ سے ہڈیاں پتلی اور کمزور ہو جاتی ہیں ویٹامین ڈی کا بہترین ذریعہ سورج کی روشنی اس کے علاوہ دودھ کریم مکھن ممپڑی اور تل کے استعمال سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے بعد جو ہے ویٹامین آئی کے کام کے بارے میں ویٹامین آئی کے کام کیا ہے اور زرائے مطلب کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے اور کمی سے ہونے والی بیماری تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات اس میں بتا دوں کہ ویٹامین آئی جو ہے جیسے ہر سوال میں دے رکھا ہے تو ایک سوال کے اندر تین سوال چھپے ہوئے ہیں چھپے ہوئے ہیں جیسے ویٹامین آئی کی کیا کام ہے ایک سوال اس طرح آ سکتا ہے یا یہ آ سکتا ہے ایک نمبر میں یا دو نمبر میں ویٹامین آئی جو ہے کس چیز سے حاصل ہو سکتا ہے زرائے یعنی اور ایک سوال احساس آ سکتا ہے ویٹامین آئی کی کمی سے ہونے والی بیماریہ کیا ہے تو ایک ہی سوال کو تین طرح سے یہ پوچھ سکتے ہیں پیپر میں تو آپ اس کے جواب میں دکھیں گے پہلے سوال کا ویٹامین آئی کے جو کام ہے چربی میں حل ہونے والا ویٹامین آئی انٹی اکسائٹ کے طور پر قوت میں مدافعات بڑھانے کے ساتھ ساتھ ایلرگی سے بھی نجات بچاتا ہے یہ جسم کے کیلسٹرول کو متوازن رکھتا ہے یعنی بہت سر ہوا کیلسٹرول جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کو متوازن رکھتا ہے اس کے اندر توازن بنائے رکھتا ہے بیلنس کرے رکھتا ہے اس ویٹامین کی آٹھ شکلیں خون میں سرک خون کی خلیات کی تشکیل کے ساتھ ساتھ جو ہمارا خون ہے اس میں سیلس ریڈ سیلس بنانے کے کام کے ساتھ ساتھ یہ جسم کے تمام آجزہ کو نارمل رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے یعنی ہمارے جسم کے جو آجزہ ہے ان کو نارمل رکھتا ہے یعنی بوڈی پارٹس کو نارمل رکھتا ہے جلد اور بالوں کی صحت اور خوبصورتی بھی اسی کی وجہ سے اور ہماری جلد کو اچھا رکھتا ہے اور بالوں کو بھی خوبصورت بنائے رکھنے میں اس کا اہم رول ہے اس ویٹامین کی کمی کی وجہ سے جسم میں ذرخیزی میں کمی آتی ہے اور جلد انسان کی جلد پر اور عمر پر بھی اس کا اثر جلد پڑتا ہے یعنی اگر ویٹامین آئی جو ہے انسان کے اندر سے کم ہو جاتا ہے تو اس کے عمر بھی بہت زیادہ لگی رکھتی ہے اور جلد بھی سکڑ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو ذرائعیں مطلب ویٹامین آئے جو جس میں پہنچانے کے لیے ہمیں انڈا سبزیو والی سبز پتو والی سبزیاں اناج اور چھلکو والی تمام مصنوعات کھانی چاہیں جس میں چھلکے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں کھانی چاہیں اس کے بعد جو ہے ویٹامین کے کے بارے میں آ سکتا ہے کہ میں ویٹامین کے جو ہے کے کام بتاؤ ویٹامین کے کے کام ذرائع اور کمی سے ہونے والی بیماری تو ویٹامین کے جسم میں خود کا کون کو گاڑا کرنے میں گاڑا کرنے کا کام کرتا ہے اس ویٹامین کی کمی خون کے جمنے سے روکتی ہے یعنی اگر یہ ویٹامین کم ہوتا ہے تو خون جمنے سے روکتی ہے مثال کے طور پر اگر ویٹامین کے کی کمی ہو جائے اب آپ کہیں گے تو گاڑا ہونا تو غلط ہے تو یہ خون کو گاڑا کیوں رکھتا ہے مثال کے طور پر آپ کسی کے خدا نہ خواستہ چوٹ لگ جاتی ہے تو خون گاڑا نہیں ہوگا پتلا ہوگا تو دیکھ کے ایک ہی چوٹ سے پورے جسم کا خون نکل سکتا ہے لیکن گاڑے ہونے کی وجہ سے وہ خون جو یہ نکلے گا بہت سلو سلو بہت سلو نکلے گا تو ویٹامین کے کیا کرتا ہے خون کو جمنے کمی اس کی خون کو جمنے سے رکتی ہے اور خون کے بہاو کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے اور آپ خون کے بہاو کو اگر کہیں چوٹ لگ گئی تو روک نہیں سکتے جگر کو صحت مند رکھتی ویٹامین کے جو ہمارے جگر کو کیا رکھتا ہے صحت مند رکھتا ہے ہیلڈی رکھتا ہے یہ ویٹامین چھلکے والے پھل جو ہوتے ہیں اور اناج اور ہری سبزیوں کے استعمال میں حاصل کیا جا سکتا ہے اگر ہری سبزیاں اناج دودھ اور پھل باقائد ہی سے کھائے تو ہمارے جسم میں ویٹامینز کی فراہمی ہمیشہ برقرار رہیں گے یعنی جتنے بھی ویٹامینز ہیں وہ ہمارے جسم میں ہمیشہ موجود رہیں گے ہر وقت ہمیں جو ہے ملتے رہے اب اس کے بعد ہے اگلا سوال کہ متوازن غزہ کیا ہے متوازن غزہ کسے کہتے ہیں یعنی بیلنس ڈائیڈ جو ہوتی ہے وہ کسے کہتے ہیں ایک سوال آتا ہے کہ بیلنس ڈائیڈ سے آپ کیا سمجھتے ہیں متوازن غزہ کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو انگلیش میں بھی آپ دیکھ لیئے گا اسے کہ انگلیش میں کیا کہہ رہے ہیں کبھی آپ اس میں جو ہے اردو میں ہی دیکھتے ہیں کچھ سوالوں گئیں ایسی غزہ جس میں تمام غزہ اجزاء شامل ہو اسے متوازن غزہ کہتے ہیں مطلب جس کے اندر ساری چیزیں ہوں ویٹامینز بھی ہوں اور جو ہے آپ کے کیلشم بھی ہو پروٹین بھی ہو وہ ساری چیزیں جو شامل ہیں متوازن غزہ متوازن غزہ وہ ہے جو جسم کے افعال کے تمام اہم اور ضروری غزہ اجزاء فرام کریں یعنی ہمارے جو جسم کی بوڈی ہے اس کے اندر کے تمام افعال اور سب چیزیں ہمیں پروائیڈ کر دی ہم جو کھاتے ہیں ہم جو کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے جسم پر ہوتا ہے جو بھی چیز ہم کھانے پینے کی چیزیں کھاتے ہیں تو اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ ہماری بوڈی پر ہوتا ہے خورا کیا نہیں کھانا پیدائش کے بعد ہماری نشو نمہ کا تائیون پر پیدائش کے بعد جب انسان جنم لے لیتا ہے پیدائش ہو جاتی ہے برد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی نشو نمہ جو ہے وہ کھانے پر ہی کیا ہوتی ہے نربھر ہوتی ہے کھانے پر ہی ڈیپینڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر اچھا کھانا کھاتا ہے تو اچھا صحت مند ہوتا ہے خراب کھانا کھاتا ہے سڑا ہوا باسی یا کوئی اور طریقے کا تو اس کا جسم بھی بیسے ہی خراب ہوتا ہے اگر بچپن میں ہی کھانے متوازن غزہ مل جائے تو جسم کی نشو نمہ اچھی ہوتی ہے اگر بچپن میں ہی جو ہے آپ متوازن غزہ مل جائے یعنی اچھی غزہ مل جائے تو آپ کا جسم بچپن سے ہی اچھی نشو نمہ ہوتی ہے صحت مند رہتا ہے اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ بھئی کھانے کی منصوبہ بندی کو متاثر کرنے والے عوامل کیا ہیں وہ عوامل جو کھانے کی منصوبہ بندی کو متاثر کرتے ہیں وہ ایکٹیویٹیز کیا ہیں تو کھانے کی منصوبہ بندی کو متاثر کرنے والے عوامل جو ہیں وہ درزیل ہیں غزائیت کے لحاظ سے مکمل خوراک ایسی ہونی چاہیے جو خاندان کے تمام افراد کی غزائی ضروریات کو پورا کر سکے مطلب جو کھانے کی غزہ ایسی ہونی چاہیے جو غزہی یاد کہ بھئی جو تمام جو افراد ہیں گھر جو ان سب کو جو ہے ضروریات کو جو غزہی ضروریات میں پوری ہو سکے ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں اگر بوڑے ہیں بیمار ہیں یا بچے ہیں تو آپ جو ہے بس اپنے آپ کا خیال لگیں اور ان کے لیے بھاڑ میں جائیں کہ ایسا بھی بنائیں اپنے لیے بہت اچھا بنائیں بلکہ آپ کو سب کا خیال لگتے ہوئے کھانے کو بنانا ہے کتنا مرچو والا نہ ہو کہ بوڑے اور بچوں سے کھانہ جائے کتنا ساپیکھا نہ ہو کہ کوئی کسی کا محلی نہیں گرے بلکہ نورمل ہو اور اچھا لگے اس کے اندر کفایت شاری کفایت شاری کھانا کو منصوبہ بندی میں اس بات پر مناسیر ہے کھانے پر کتنا خرdad کے جانا چاہیے اور کھانے پینے کی چیزوں پر کتنا خرچ کر جانا چاہیے اس چیز کو بھی دھیان میں رکھیں زادی پسند اور نا پسند ذاتی پسند اور نا پسند کبھی خیال کچھ لوگ اپنی پسند اور نا پسند کی بنیاد پر کھانے کی اشیاء کا انتخاب کرتے ہیں یہ ذاتی پسند اور نا پسند کبھی خیال لگنا چاہیے کہ بھئی کس کو کیا پسند ہے کس کو کیا پسند نہیں اور تیسری اس کے اندر اگلا پوائن ہے کھانے کی اشیاء کی دستیابی اور موسم موسم کے کھانے کی اشیاء آپ کے انتخاب کرنی چاہیے جو موسم میں چل رہا ہوں جو موسم کے حساب سے پھل اور شبزیاں آ رہی ہوں وہ ہمیں کھانے چاہیے کھانے کا وقت یہ منصوبہ بندی کا ضروری حصہ ہے کھانے کا وقت مطلب یہ ہے کہ اگر ناشتہ کا وقت Hye جو نیج ہے دوپہر کی کھانے کا وقت تو دوپہر کا کھانا کھائی گے رات کے کھانے کا وقت تو رات کا کھانا کھائی کھانے کو کھانے کے مطابق ترتیب دینا چاہیے جیسے صبح کا ناشتہ دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا بغیرہ اس کے بعد ہے ہمیں کھانے کی ضرورت کیوں ہمیں کھانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہماری جسم کی نشونما اور توانائی حاصل کرنے صحت مند دینا اور جسم کو برقرار رکھنے کے لیے کھانے کی ضرورت دیتے زندہ رہنے کے لیے ہمیں کھانے کی ضرورت پڑتی یہ فائنٹ بھی آپ لگ سکتے ح magnifier تاکہ جسم میں توانائی رہے ہماری نشونما رہے صحت مند رہے جسم برقرار رہے ان سب چیزوں کے لئے ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے ضرورت سے زیادہ چربی کھانے کے کیا نقصان آتے ہیں اور کیا امراض ہو سکتے ہیں اور سارے لیگ ہوتے ہیں بہت چکنائی والا جو ہے کھانا کھاتے ہیں تو اس ضرورت سے زیادہ کھانے سے کیا نقصان آتے ہیں اور کس طرح کی بیماریوں میں انسان ملوث ہو سکتا ہے کیا کیا اسے بیماریاں امراض جو ہے مرض بیماری کی جمع ہے تو ضرورت سے زیادہ چکنائی یعنی فیٹ کا استعمال انسان کو موٹا پر کا شگار بنا جاتا ہے یعنی انسان موٹا ہو جاتا ہے گھنڈا ہو جاتا ہے پتری ہائی بلیٹ پریشر ڈائیبیٹیز اور دل کے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے پتری ہو جاتی ہے بلیٹ پریشر ہو جاتا ہے ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے شگر دل کے امراض میں بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے اسی ویسے فیٹ کو چربی کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے تیل والی چیزیں تلیوی چیزیں کم سے کم کھانی چاہیے اگلا سوال ہے شیلف لائف یا قابل استعمال زندگی کیا ہے شیلف لائف کسے کتنے ٹھیک ہے یعنی قابل استعمال اچھی زندگی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا ہے جیسے ہری سبزیاں ٹماتر وغیرہ یا دیگر سبزیاں جیسے آلو پیاں زربی وغیرہ کے مقابلے میں تیزی سے خراب ہو جاتی خود سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جو تیزی چاول دال مسالیں مہینوں خراب نہیں ہوتے اس طرح ہر کھانے پینے کی چیز کے استعمال قابل رہنے کی ایک خاص وقت ہوتا ہے جس کے بعد میں خراب ہونا شروع اس مدت کوئی شیلف لائف یا قابل استعمال زندگی کہا جاتا ہے شیلف لائف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی زندگی ہے جتنے وقت میں آپ اسے کھا سکتے ہیں وہ اس کی شیلف لائف ہے جیسے کچھ چیزیں ہی ہیں جو ایک دو دن میں خراب ہو جاتی ہیں دودھے کی دن میں خراب ہو جاتا ہے چیزیں ٹیمارٹر ہیں یا کچھ آل وہ ہے کیا نامیں سبزی ہیں ٹوہاری سبزی ہیں جو جلدی خراب جاتا ہے دالیں کچھ تو جتنے دن تک وہ رہ سکتی ہیں ان کی شیلف لائف ہے اور اس کے بعد وہ خراب ہو جاتی ہیں خوراک کی حفاظت سے کیا مراد ہے خوراک کی حفاظت یعنی کھانے کی حفاظت سے کیا مراد ہے فوڈ کو کس طرح آپ جو پریزرف کر کے رکھ سکتے ہیں سیف کر سکتے ہیں وہ عمل جس کے در یہ خوراک یعنی کھانے کو قلیل یا طویل مدد کے لئے خراب ہونے سے محفوظ رکھا جاتا ہے وہ یہ کھانے کی حفاظت کلا ہے اس سے کھانے کا رنگ ذائقہ اور غضاء اجزہ بھی زیادہ سے زیادہ محفوظ دیتے ہیں یعنی وہ چیزیں بھی جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی وہ بھی زیادہ سے زیادہ محفوظ دیتے ہیں اسی عمل کو خوراک یعنی کھانے کی حفاظت کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے گھر میں کھانے بینے کی اشیاء کے سامان کو محفوظ رکھنے کے کتنے طریقے ہیں آپ جو گھر میں جو آپ کی کھانے بینے کی اشیاء یعنی سامان ہیں ان کو کتنے طریقے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں یعنی ان کو خراب ہونے سے کس طرح سب سے پہلے ہے خوشک کر کے جیسے آلویں چپس بنا کے رکھ لیتے ہیں درجہ حرارت کو کم کر کے دودھ ہے اس میں رکھنے ہیں فریج میں کم کر درجہ حرارت میں اضافہ کر کے وائل کر لیں دودھ کو ابان لیں اشیاء کو استعمال کر کے اور سب سے بڑی ہے کہ چیز کو استعمال ملیا نمک کس طرح محفوظ کے طور پر کام کرتا ہے نمک کس طرح ہماری چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے تو نمک کس طرح محفوظ کے طور پر کھانے میں نمک کی مقدار بڑھنے سے اس کی ساخت بدل جاتے ہیں اگر آپ کھانے میں بہت زیادہ نمک بڑھ دیں تو کیا ہو جائے گا اس کی ساخت بدل جائے گی بدمزہ ہو جائے گا اس کی وجہ سے مایکرو آرگنزم زندہ نہیں رہ سکتے کھانے میں جو ہم نمک دالتے ہیں یا روٹی میں نمک دلتا ہے تو وہ اس کی ویسے مایکرو آرگنزم جو ہوتے ہیں یہ خوراک یعنی کھانے کو خراب ہونے سے بچاتا ہے اور کھانے کو جو ہے یہ شڑنے سے خراب ہونے سے بچاتا ہے نمک اچار چٹنی ڈببہ بند کھانے میں بطور تحفظ استعمال کیا جا سکتا ہے اور جو اچار وغیرہ مچھلی اور عملی کو محفوظ کرنے کے لئے نمک لگایا جاتا ہے مچھلی وغیرہ کو نمک لگا دیتے ہیں اور اس خوراک کو محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پانی کی کمی سے کیا مراد ہے پانی کی کمی سے کیا مراد ہے پانی کی کمی سے کیا ہوتا ہے تو پانی کی کمی کا مطلب ہے کھانے کی اشیاں پانی یا نمی کو ہٹانا ہے بہت سی سبزیاں ہیں جو پانی کی کمی کا شکار ہیں پانی کی کمی کا بہت سی سبزیاں ہی ہیں جو شکار ہو جاتی ہیں کھانا پکانے کے کوئی چاہے فائدے بیان کریں کھانا پکانے کا پیرا فائدہ یہ ہے کہ کھانا اچھا ٹیسٹی ہو جاتا ہے پکا ہوا کھانا طویل لمبیر سے تک محفوظ رکھ سکتے ہیں اور کھانا پکانے سے مزید لذیذ اور خوشبودار پکوانوں کا باعث بنتا ہے زریعہ باعث مطلب زریعہ کھانا پکانا خاص طور پر موڈ کھانا اور اسے آسان بنانا حضم ہوتا مطلب کھانا کھانے سے آسان ہے گوشت اور مشلی کو پکانے سے اس کی شکل جائے کا وغیرہ میں فرق پڑتا ہے اب اس میں کھانا پکانے کے مشہور طریقے بتایا کھانا پکانے کے جو طریقے ہیں ان کے مشہور طریقے کھانا کھانا پکانے کے عام طریقے اُبالنا پکانا بھوننا فرائی کرنا ٹھیک ہے بھاپ کا کھانا پکانا مایکروویف کا کھانا پکانا وغیرہ اتنے طریقے سے بنتا ہے وہ آپ سب اپنے پاس سے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے اگلا سوال ہے سولر کوکر میں کھانا کتنا فائد ہے سولر کوکر میں کھانا بنتا ہے اس میں کتنا فائد ہے بہت سے فائد ہے سولر کوکر میں دھوان پیدا نہیں ہوتا سب سے پہلے تو سورج کی کرنوں سے بنتا ہے دھوان پیدا اس کی دیکھ بھال بہت آسان ہے دیکھ بھال آسان ہے یہ لیکن کھلا ہوگا ہے یا کچھ اور ہے اس کی دیکھ بھال کی لاغت نہ ہونے کے برابر ہے یہ کھانا پکانے کا ایک ماحول پرداشت کرنے والا طریقہ ہے ہندوستان کے کئی حصوں میں سولر کوکر کا کامیابی سے استعمال گیا ہے اور کیا جا سکتا ہے سولر کوکر کا جو ہے ہندوستان میں بہت سے یگہ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے وسائل سے کیا مراد ہے وسائل سے آپ کیا سمجھتے ہیں وسائل کا مطلب ہے ضروریات کو پورا کرنے کے ذرائع کو وسائل کہتے ہیں اس طرح وسائل ہمارے مقاسد کے حصول اور ہماری ضروریات کو پورا کرنے کا کیا ہے ذریعہ ہے وسائل ہماری ضروریات وہ ساری چیزیں وہ سارے ریسورسی جو ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور ہمارے کام کو آسان بناتے ہیں اور ہمیں تھکنے سے بچاتے ہیں وہ وسائل ٹھیک ہے انسانی اور غیر انسانی وسائل میں فرق ظاہر کریں گے کوئی چار مثالیں دیں انسانی وسائل وہ وسائل ہیں جو انسان کی صفات میں ہیں اور کوئی دوسرا ان کو استعمال نہیں کر سکتا مثلا توانائی علم وقت بہارت وغیرہ جو خود استعمال کر سکتا ہے غیر انسانی وسائل وہ ہیں جو فرد کے ساتھ ساتھ معاشرے کے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ ساتھ شیئر کیے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر کمیونٹی پارک کے تمام بچوں کے لئے استعمال کی اجازت ہوتا ہے پیسہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہو سکتا ہے کوئی بھی شخص میز زمین کرسی وغیرہ خرید سکتا ہے منیجمنٹ سے کیا سمجھتے ہیں انتظام کے مراحل کے مثالوں کے ساتھ بیان کریں منیجمنٹ کسے کہتے ہیں انتظام کے مراحل کے بارے میں آپ کو بتانا تو اس کا جواب ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لئے جو عمل اختیار کی جاتے ہیں اسے انتظام کہتے ہیں جو بھی ایکٹیویٹیز جو بھی طریقے استعمال کی جاتے ہیں نظم و نصف ہمارے پاس موجود چیزوں اور چیزیں حاصل کرنے کا عمل ہے منیجمنٹ منتقلہ زیل مراحل پر مشتمل ہے منصوبہ بننی کنٹرول اور تشخیص دیکھیں منیجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کنٹرول کرنا مثال کے طور پر اپنے مقصد کو پانے کے لئے جو بھی چیزیں جو بھی عوامل کے جاتے ہیں جو بھی آپ کسی کو حکم دیتے ہیں اس مقصد کو گول کو پانے کے لئے وہ منیجمنٹ کلاتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو سو میمانوں کا بندوبست کرنا ہے تو اس کے لئے جو آپ جتنی بھی ڈائریکشن دے رہا ہے جس جگہ کا انتظام کر رہا ہے وہ سارا منیجمنٹ کلاتے ہیں وسائل کی خصوصیات بتائیں وسائل کی کیا کیا خصوصیات اب اس کے بعد جو ہے ٹائم پلاننگ کے فوائد بتانے ٹائم پلاننگ تیار کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں اگر کوئی ٹائم پلاننگ کرتا ہے تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتانے اس میں تو ٹائم پلاننگ کی تیاری کے فوائد درز یہ لیں اگر آپ کوئی ٹائم پلاننگ کرتے ہیں یعنی آپ ٹائم بناتے ہیں ٹائم ڈیور تو اس کا پہلا فائدہ ہے اس میں تھکاوٹ محسوس کیے وغیر اپنے تمام کانوں کو محسوس طریقے سے مکمل کرسکے ہیں آپ تاہرے کام جو ہے بینہ دھکے بینہ رکے سارے کام بہت آسانی سے بہت اچھے انداز میں کرسکے گی آپ کو آرام کے لیے کافی وقت مل جاتا ہے کیونکہ آپ کا ٹائم بٹا ہوتا ہے کہ کب کھانا بنانا ہے کب کام کرنا ہے کب جو ہے پڑھانا ہے کب کیا کرنا ہے تو سے آپ کم وقت میں زیادہ تخلیقی کام کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے بہت مختصر سے وقت میں بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ آخری رملات کے اناثر اور ان جنوں سے بچتے ہیں کیے گئے کام کا میار بہتر ہوتا ہے اور جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے اچھا ہوتا ہے اوے تھکاوٹ کی اقسام کیا ہے مطلب types of tiredness تھکاوٹ کتنی طرح جسمانی تھکاوٹ اور نفسیاتی تھکاوٹ دو طرح کی اس کے اندر تھکاوٹ بتائیں پہلے جسمانی تھکاوٹ وہ ہے جب آپ کی ساری توانائی جسمانی کام کرنے میں استعمال ہو اور آپ تھک جائیں تو آپ جسمانی تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں مطلب آپ نے کوئی وزن اٹھا گئے ایک جوہ سے دوسری جگہ لے رہا ہے تو جسمانی طور پر آپ تھک رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے کے وزن لے گے جا رہا ہے نفسیاتی تھکاوٹ ہوتی ہے بعض اوقات آپ بغیر کام کیے یا بہت کم کام کیے بھی تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں کبھی کبھار اس ہوتا آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں بہت کم اس سے بھی اس قسم کی تھکاوٹ بوری ایس سے پیدا ہوتی ہے بہت کم کام کی گئے ایسے بھی تھک جاتے ہیں جیسے کرونا ٹائم میں لوگ بیٹھے بیٹھے دھروں میں تھک گئے تو اس سے وہ نفسیاتی تھکاوٹ تھے تھکاوٹ کو دور کرنے کے طریقے بتا ہے تھکاوٹ کو دور کرنے کے طریقے یہ ہے کام کے دوران درمیان میں آرام کریں مان لو آپ جو یہ صبح سے شام تک کام کرنا ہے تو بیچ میں پندرہ منٹ بیس منٹ کا ریس لیتے ہیں ہر دیر دو گھنٹے بھی ہلکے اور بھاری کام باری باری کریں ٹھیک ہے ہلکے اور بھاری کام باری باری کریں پہلے بھاری کام کرنے پھر مزدوری بچانے والے حالات کا استعمال کریں پریس کرنی ہے تو پریس کا استعمال کپڑے دونے واشنگ مشین کا استعمال کھانا بنانا ہے تو گیس کا استعمال کام کی مناسب تقسیم کریں اب کیا کام کرنا ہے کام کو دلچسپ بنایں کام ایسا نہ ہو کہ آپ کو مزد نہ ہے بلکہ دلچسپ بنایں اکیلے ہوئے بغیر کسی گروپ میں کام کر اور اکیلے کام نہیں کریں بلکہ ملکے کام کریں کام کی صحیح جگہ کا انتخاب کریں صحیح سامان استعمال کریں کارگردگی میں اضافہ اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے کہ خاندانی آمدنی یعنی فیملی انکم کیا ہے اور آپ اس سے جو ہے کیا سمجھتے ہیں فیملی انکم کسی کے خاندانی آمدنی فیملی انکم سے مراد آہ سہولیات خجمات اور مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی کا شمار کے لئے لہٰذا آمدنی کی تعریف کا خلاصہ اس طرح کیا جا سکتا ہے جو رقم بسائل اور خدمات خاندان میں عراقین کی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل کے لئے آتی ہے اس کو خاندانی آمدنی کے خاندان کے فرج جو ملجل کے ایک ساتھ کمارتے ہیں اور اس کے بعد جو وہ خرچ کرتے ہیں وہ خرچ کے بعد جو بچ جاتا وہی آمدنی کھیلاتا ہے خرچ کیا ہے خرچ وہ ہے جو کسی کی آمدنی سے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے سامان کی خریداری پر کہ جائے مان لو کسی کی ایک دس ہزار روپے ہے پترہ ہزار روپے کی جو پہ اب اس میں سے جو وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے اس نے جو ہے مان لو جو ہے بارہ ہزار روپے خرچ کر دیے سامان لانے میں اور گھر کی ضروریات پورے کرنے میں تو وہ خرچ ہے بچت کیا ہے بچت اس کی الٹی ہے خاندان میں آنے والی آمدنی کا ایک حصہ منتقل مستقبل کے لئے ہے ضرورت کو پورا کرنے کے لئے الگ کر دینا چاہیے مستقبل کے لئے رکھی ہوئی اس رقم کو ہی بچت کا ہے مثال کے طور پر آپ کی بیش ہزار روپے کی جو ہے آپ اس میں سے ہر مہینے پندرہ ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں پانچ ہزار روپے بچا لیتے ہیں تو جو پانچ ہزار روپے بچا لیتے ہیں یہی بچت ہے اس کے بعد ہے منیجمنٹ آف انکم سے کیا مراد منیجمنٹ آف انکم سے آپ کیا سمجھتے ہیں منیجمنٹ آف انکم سے مراد اپنی آمدنی کے مطابق خراجات کا بندوبست کرنے کے لئے اپنے خراجات کے لئے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے اسی آمدنی کا انتظام کہا جاتا ہے اسے آمدنی کا کیا کہا جاتا ہے انتظام کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ آمدنی کا انتظام کرتے ہیں اسے ہی سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ کیا ہے انویسٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں پیسے لگا دینا یعنی سیو نہیں بلکہ کسی چیز میں لگا دینا منافع کی ورس سے بچت ایسی خپت ہے جس کی بچت میں اضافہ ہوتا ہے اسے سرمایہ کاری کے لئے مثال کے طور پر آپ نے پچیس ہزار روپے بچا ہے اگر آپ یہ رقم گھر میں رکھیں تو برس و بات بھی وہی رہے لیکن اگر آپ یہ رقم کسی کام میں لگا دیں تو کام میں فائدہ ہونے پر اس بچت میں اضافہ ہوگا یہی انویسٹمنٹ ہے بلکل آسان ہے تو یہ آپ کی بچت ازار انکہ میں اگر آپ اسے گھر میں پڑے رکھیں گے تو آپ کے وہ کتنے دسیوں سال بعد نکالیں نہیں رہیں لیکن آپ کا تو اس کو بزنس کر رہا اس نے بچت ازار روپے لگا دی ہے تو آپ کو جو پروپٹ ہوگا جو آپ کو پچھے سزار سے وہ ستہائی سٹھائی سزار بنیں گے وہ آپ کے کیا ہو جائیں گے انویسٹمنٹ جائے گا اس کے ذریعے آپ کو فائدہ ہو جائے گا اس کے بعد توانائی کی اسطلح سے آپ کیا سمجھتے ہیں کام کرنے کی صلاحیت کو توانائی کیتنی ہے جیسے پنکھا چھیک ہے کھولر کا چلنا چولا جلنا ٹوٹش لائٹنگ گھڑی جلنا ٹی وی جلنا ان تمام مثال ہوئی کوئی نہ کوئی عمل چاہ جاتا ہے اس میں مدد کرنے والے انسور ہی توانائی کے لاتے سورج دنیا تمام قدرتی توانائی کے منبع ہے ٹھیک ہے توانائی گھرے لو عورت کو اپنے گھر میں توانائی بچانے کیلئے چار مشکرے لیں جو عورتے گھر میں کام کر رہی ہیں وہ اپنی توانائی کیسے بیاد سکتے ہیں کھانا پریشن کوکر میں پکایاں کھلے برتنوں میں نہیں اس کے نتیجے میں ان دن کا خاطر خواب اچھت ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس وقت میں دو یا تین کھانے کی احشہ پکانے کے لئے پریشن کوکر کا استعمال کریں اور اس کے بعد تامبے کے نیچے والے یا ڈبل نیچے والے برتن کا استعمال کریں گے کہ اس کے اندر زیادہ حرارت لیتی ہے جہاں تک ممکن ہو سولر کوکر کا استعمال کریں اس کے بعد ماحول سے کیا مران ہے انوارمنٹ شاتھ کیا سکتے ہیں ماحول دو لفظ پیری اور کور کے ملاب سے بنتا ہے پاری کیا مطلب ہے لپاپا یعنی گہراؤ اور یعنی ماحول ان تمام قوتوں اور چیزوں کا مجموعہ ہیں جو انسان کے گھرے ہوئے ہیں جو انسان کو گھیرے ہوئے ہیں جو بھی چیز انسان کو گھیرے ہوئے ہیں وہ اس کا ماحول ہے ماحول انسان کی زندگی کام صحت اور ترقی کو بتاثر ہے ماحول کا اثر جیسے کہتے ہیں نا ماحول بری صوبت کا اثر پڑتا ہے اچھی صوبت کا اثر پڑتا ہے تو ایسی ماحول کا اثر جو ہے انسان کی زندگی پہ صحت ترقی پہ پڑتا ہے اب ہے ماحول کے آلودگی کے اہم اخصام کا ذکر پہتے ہیں کئی طرح کی آلودگی ہوتی ہے انوارمنٹل انوارمنٹ میں کئی طرح کی جو ہے آلودگی ہوتی ہے جیسے پانی کی آلودگی ہے نا water pollution shore کی آلودگی سوٹی آلودگی جیسے بولتے ہیں noise pollution مٹی کی آلودگی land pollution اور فضائی یا فضائی دونوں بولتے ہیں کوئی فضائی بھی بولتا ہے لیکن میں تو بچپن سے فضائی بولتا ہاں فضائی آلودگی یعنی wind اور ہوا فضائی میں جو ہوا میں پھیلنے والی آلودگی ہوتی ہے ٹھیک ہے تیزا بھی بارش کیا ہے تیزا بھی بارش کی سے گئنے وہ بارش جس میں فضائی میں موجود کیمیا ہے ناصر یا آلودگی کو ملائے گا جو ہلکی تیزا بھی ارتکاس کی صورت زمین پر گرتی ہے یعنی کچھ تیزا بھی بارش کے سبب آبی جانوروں کی موت کھیتوں اور پودوں کی نشونوں میں کمی زمین کی ذرخیزی میں کمی جلد میں کا کینسر یہ تمام مذر اثرات دیکھے جا سکتے ہیں مذر مطلب خلط ان نقصان دے اس کے بعد ہے گلوبل وارمنگ کیا ہے امپورڈنٹ سوال ہے گلوبل وارمنگ کیا ہے تو آپ لکھیں گے پچھلے چند آئیوں میں ہماری مادی رذتوں رسائشوں میں بہت اضافہ ہوا ہے ہماری جو ضروریاتیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں ان نئی نئی چیزوں کے لیکن ہمیں اس ایش و اشرت کی بہاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ریفریجریٹر ائر کنڈیشنز اور دیگر مشینوں کے بڑھتے ہوئے استعمال کے نتیجے میں فضا میں کلورو کاربن زبردست اضافہ ہوا ہے اسی لئے اوزان کی تے ایک سراغ پیدا ہو گیا اور سورج کی مولک الٹرا وائلٹ شعاو سے بچاتا ہے گرین ہاؤس اثر کی وجہ سے زمین گرم ہو رہی ہے زمین کو اپنے وقت سے زیادہ گرم کرنے کے عمل کو گلوبل باومنگ یا عالمی درجہ اعراض میں اضافہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے زمین کو اپنے وقت سے زیادہ گرم کرنے میں یعنی وقت سے پہلے اتنی گرم ہو رہی ہے تو اس کو جو ہے گلوبل باومنگ کہا جاتا ہے اب اس کے بعد ہے گھر میں بجلی کی بچہ سے کیا مرات ہے آپ گھر میں اپنے بجلی کیسے بچا سکتے ہیں جدید گھروں میں فریش ٹی وی ٹیلی فون ٹھیک ہے گیزر کمپیوٹر میوزک سسٹم وغیرہ ہیں ہمیں اپنی اتیاد استعمال کرنی چاہیے انہیں تاکہ انہیں چلانے سے بجلی کا بل زیادہ نہ ہو مثال کے طور پر اگر ٹی وی چوبیس گھنٹے چلاتے ہیں تو بجلی کا بل بھی زیادہ آئے گا اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ دیکھنا ہوگے کہ اس سے آواز سوتی آلودی نہ ہو اور پڑوسیوں کو پریشانی نہ ہو دہی گاؤں شیطل کیا ہے سوال اچھا ہے گرامین شیطل میں اور اس کی فادیت کئی بار ہم بجلی سے چلنے والے آلات کے علاوہ دیگر آلات کا استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم الیکٹرک فریج کے بجائے دہی نرم استعمال کر سکتے ہیں گرامین شیل جالی سے بنی ایک چھوٹی علماری ہے اسے ہر طرف سے ٹارٹ سے ڈھکا جاتا ہے لیکن سامنے سے نہیں ڈھکا جاتا ہے اس ٹارٹ کے سرے پانی کے پیالوں میں ڈبو دی جاتے ہیں ٹھیک ہے جس سے ٹھنڈی ہوا آتی رہتی ہے اور وہ ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے شیطل رہتے ہیں اس کے بعد ہے سارف کون ہے سارفین کون ہے سارف وہ شخص ہے جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سامان یا خدمات خریدتا ہے استعمال کرتا ہے یعنی ہر کوئی سارف ہے جو بھی چیز ہم کریدتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں وہ سارف کلاتا ہے کنزیومر ایڈوکیشن کیا ہے امپورڈنٹ سوال ہے کہ کنزیومر ایڈوکیشن کیا ہے کسے کہتے ہیں تو کنزیومر ایڈوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ سارف کو کیا خریدنا ہے کہاں سے خریدنا ہے اور کیسے خریدنا ہے کب خریدنا ہے اور اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے تاکہ اسے اپنا خرچ کردہ پیسے پر مکمل اتمنان ہو سکے حاصل ہو یہی سارف خدمات ہے اس کے بعد سارف کے تحفظ سے کیا مراد ہے سارفین کے تحفظ سارفین جو ہے جو چیزیں وغیرہ خریدتے ہیں سارفین کے تحفظ کے قوانین سارفین کے حقوق کے تحفظ کے لئے حکومت نے سارفین کے تحفظ کے دہت کچھ قوانین بنایا اس قوانین کے مطابق کوئی بھی سارف فراڈ کے خلاف معقول الزامات کے ساتھ عدالت نے مقدمہ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کچھ کسی سارا کی سارف کے حقوق کیا ہے جو سارف ہے جو سامان خرید رہا ہے اس کے کیا حقوق ہیں سارف کے حقوق کیا ہیں تحفظ کا حق معلومات کا حق انتخاب کا حق سننے کا حق معافضے کا حق سارف کی تعلیم کا حق اس کو تحفظ پرام ہونا چاہیے معلومات ہونی چاہیے اپنی پسند کا سامان خریدنے کا ہونا چاہیے سننے کا حق ہونا چاہیے آپ سن سکیں معافضے کا حق ہونا چاہیے اور غلط چیز دینے اور اس کے بارے میں نولیج ہونا چاہیے اب اس کے بعد جو ہے اگلا سوال جو ہے سوال ہے ایج مارک سے کیا ہے ایج مارک ایک نشانے جو مسالے آٹے چینی چاول دال گھی مکھن تیل انڈے شہد وغیرہ پر ہوتا ہے یہ نشان جو ہے مختلف طریقے سے پروسس شدہ نیم ذرائی مسنوات کو وزارت زراز سے منسلک ایک تنظیم ڈاریک ٹریٹ آف مارکٹ اینڈ اپلیکیشنز کے ذریعے دیا جاتا ہے خریداری سے متعلق جو ہے کچھ اہم نقات بتائیں جب آپ کوئی سامان خریدتے ہیں تو اس سے متعلق کن چیزوں کو آپ کو دیان میں رکھنا ہے خریداری سے متعلق چند اہم نقات یہ ہیں جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں تو پرنٹ شدہ قیمت کو دیکھیں اور پرنٹ شدہ ایم آر پی سے زیادہ دائے گی نہ کریں اگر اس پر دس روپے لکھیں تو میکسیمم مارک سے ہوں اس کے یہ اس سے زیادہ ہے صرف بھروسے من دکانوں سے خریدیں پھر بری چیزوں کو واپس لے یا بدل دیں گے اگر کوئی خراب چیز آگئی تو اسے واپس بھی کر دیں گے ان دکانوں پر جالی یا غیر مہاری اشیاں فروخت نہیں ہوں گی سیلس ڈسکاؤنڈ یا مفت کی لالچ میں نہ آئے صرف مہاری نشانات والی اشیاں ہی خریدیں اب اس کے بعد کیا ہے جزے گادہ جوانی کیا ہے بچپن اور جوانی کے درمیانی نشو نمہ کا دور جوانی کہلاتا ہے ٹھیک ہے ان جسمانی تبدیلیوں کا ذکر کریں جو نومر لڑکوں اور لڑکوں میں ایک جنسی ہوتی ہے جسمانی طور پر لڑکوں اور لڑکوں میں یقصہ طور پر پائے جانے والی لمبائی اور وزن میں صحبہ قولوں کے بال گرنا زیر ناف بال پیمکیز تولیدی آزائی کی نشو نمہ آپ عالمی ترقی کو کیا سمجھتے ہیں علمی ترقی کو سوری آپ علمی ترقی جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کو سوچنے کی طاقت غیر محسوس ہو جاتی ہے بہت سے حالات اور واقعات کا تصور کرنے کے قابل ہوتا ہے وہ ایک مسئلے کے تمام محکمہ حل کے بارے میں سوچنے قابل ہے اسے علمی ترقی کہتے ہیں سلکوں میں جوانی کی دوران ہونے والی مقصود ہے کندوں کا چھوڑا ہونا آواز میں بھاری بن چہرے کے بالوں کا بڑھنا پٹھوں میں اضافہ اب اس کے بعد جو سوال آ سکتا ہے ریڈی میٹ کپڑوں کے فائدوں کا ذکر کریں ریڈی میٹ ملبوسات کے فائد تیار ملبوسات فوری طور پر خریدے اور بیچے جا سکتے ہیں ریڈی میٹ کپڑوں پر ایک خاص قسم کے فنکشن ہوتے ہیں تیار کپڑے نئے قسم کے ہوتے ہیں کپڑے دھاگے بٹن وغیرہ سب ریڈی میٹ ملبوسات سے منسلے گئے ہیں کپڑوں کی دیکھ بال سادہ مرمت اور تجریز کے ذریعے کی آتی ہیں ہم فنکشن اور موسم کے مطابق تیار ملبوسات فریدتے ہیں آپ اپنے پسند کا رنگ ڈیزائن اور اسٹائل دیکھ کر تیار ملبوسات فرید سکتے ہیں ٹھیک ہے فائد ہے اب تیار کپڑے یعنی ریڈی میٹ کے نقصان ریڈی میٹ ملبوسات کا فیبرک دھاگہ بھوک بٹن وغیرہ تمام غیر میاری طور پر مشتمل ہوتا ہے تیار کپڑا فٹنگ میں اچھی طرح سے فٹ نہیں ہوتا جبکہ انسان بڑھے ہوتا ہے لباس چھوٹا کرنا وغیرہ ریڈی میٹ فیبرک کا رنگ جلد مٹ جاتا ہے ریڈی میٹ ملبوسات فیشن سے مختلف ہے اور پھٹنے کا شگار میں زیادہ امکان آتے ہیں ریڈی میٹ کپڑوں کی دلائے آسان نہیں ہیں اس کے بعد ہے اگلائے کے دونے کی اسطلعہ کی وضاعت کریں دونے کی کیا اسطلعہ دونے کا مطلب ہے کپڑے دونا اور اس کی گندگی کو دور کرنا اور انہیں ختم کریں یعنی کپڑے پہننا اسطری کرنا وغیرہ جو ضروری ہے تاکہ وہ ساف نظر آیا اور اس کے بعد اسے دیکھ بھال کریں کپڑے کو ہوا دینا کیا ضروری ہے کپڑوں کے لیے ہوا کا وینٹیلیشن ضروری ہے کیونکہ کپڑوں کو خوشک رکھنے اور ان سے بدبو دور کرنے کیلئے کیا جاتا ہے کپڑوں کا خیال کیا ضروری ہے کپڑے پہن نیسوس پر میل پسینہ چکنائے وغیرہ لگتی ہے اس سے کپڑے پرانے لگتے ہیں گندہ کپڑا بھی کمزور ہو جاتا ہے اس لئے کپڑوں کی صفائی اور دیکھ بھال ضروری ہے آپ ڈرائی کلین سے کیا سمجھتے ہیں امپورٹنڈے والا یہ بھی دونے کا ایک طریقہ اس طریقے سے مہنگے کپڑے دھوے جاتے ہیں اس کی وجہ سے کپڑوں کی گندگی سلوٹ اور جکنائی جذب کرنے والے ذریعے دور ہو جاتی ہیں کچھ جازی فرانسیسی چوک پنلینڈ ہونگ کی دال پاودر چھنے کا آٹا وغیرہ کچھ سولونٹ سفید پیٹرول کاربن پیپر وغیرہ اس کے بعد داغ دور کرنے کے عام احتیاط کا ہے جیسے داغ وغیرہ لگ جاتے ہیں داغ دھو دھبوں کو ہٹاتے وقت دزیل عمومی وصولوں پر احتیاط تدابیر کا خیال لگنا بہت ضرور ہے جیسے ہی اس پر داغ لگ جائے اسے جل از جل ہٹا دینا چاہیے تاکہ تازہ دھبوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا آسان کیونکہ اگر آپ کے کپڑوں پر داغ لگ جاتا ہے تو وہ ایک دم ہٹانا آسان داغ جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی اس کی پائداری بڑھتی جاتی ہے ان جگہوں پر جن کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سب سے آسان طریقہ اور فطرت کا نرم طریق مواد استعمال کیا جائے مصنوی کپڑوں کو کیا کہتے ہیں مصنوی کپڑے کیسد ہو جاتے ہیں پولیسٹر والے جو ہیں نائلون پولیسٹر اور ایکر پلک مصنوی کپڑے ہیں ان کے لئے مصنوی کپڑوں کی دولائی کچھ مختلف طریقوں سے کیا ہے ان کے لئے نیرم گرم یا تھنڈا پانی استعمال کریں گرم پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان سے کپڑوں میں بہت خراب نہیں بڑھ پاتے انہیں دھوتے وقت اچھے سابن کا استعمال کریں اور دبائیں اور ہلکے ہاتھوں سے رگڑیں ہلکے ہاتھوں سے انہیں کیا کرنا چاہیے رگڑنا چاہیے نائلون اور پولیسٹر اور ایکر پلک مصنوی کپڑے ہیں نائلون وغیرہ جو مصنوی ریش ہیں یہ پیٹرولیم مصنوات سے تیار کے جاتے ہیں کیونکہ یہ پیٹرولیم مصنوات سے بنے اس لئے وہ آسانی سے آس پکڑ لے گرمی کے موسم میں کپڑے کیسے پہنیں گرمی کے موسم میں سوٹی کپڑے پہننا زیادہ مفید ہے کیونکہ سوٹی کپڑے جاز ہوتے ہیں سوٹی کپڑے جسم کو تھنڈا رکھتے ہیں جس سے گرم ہوا سوٹی کپڑے سے آسانی سے نکلتی ہے سوال یہ جو ہے آتا ہے کہ سادہ بنائی سے ریلیٹڈ سادہ بنائی کیا ہے سادہ بنائی کو ہم ہوم اسپین کہتے ہیں اس قسم کے بنائی سب سے آسان ہے جب ایک ویل فیڈ سوئی ایک ویفٹ کے اوپر سے اور دوسرے ویفٹ کے نیچے سے باری باری بنا جاتا ہے زیادہ تر سانے مانے سادہ بنائی کے عمل سے تیار ہوتے ہیں اقتصادی بنائی کا عمل ہے اور پرنٹنگ اور کڑائی کے لیے بہترین موجود ہیں اس کے بعد ایک سوال آتا ہے کہ ورلڈ ہیلڈ اورگنائیزیشن یعنی WHO کے مطابق صحت کی تعریف کیا ہے یہ امپورڈنٹ سوال ہے ہر بار جو ہے دیکھنے کو ملائے ورلڈ ہیلڈ اورگنائیزیشن کے مطابق صحت مکمل جسمانی ذہنی اور سماجی تندرستی کی حالت ہے یعنی جسم اور دماغ دونوں کے کام ایک اموار نظام یعنی اگر کس کوئی صحت مند ہے جسمانی طور پہ ہے لیکن دماغی طور پہ پریشان ہے تو وہ صحت مند نہیں کہلاتا بلکہ وہ وہیر صحت مند ہے اسے WHO کہتے ہیں جو دماغی طور پہ بھی فٹو جسمانی طور پہ بھی فٹو اور سماجی طور پہ بھی تندرست ہو وہی جو ہے صحت مند ہے صحت مند رہنے کے کم از کم چار ضروری تدابیر بتائیں جس کی ویسے آپ صحت مند رہ سکتے ہیں صحت مند رہنے کے چار طریقے ہیں خوراک میں متوازن ہو جائے ایسی خوراک لی جائے جس میں سارے ویٹامین پروٹین کیلشم سب ہو بقائدگی سے ورزش کریں ہلکی پلگی کریں لیکن روز کریں جسمانی صفائی کا خاص کار لگیں روزانہ نہ ہے وقت پر آرام کریں اور ریسٹ بھی آپ اپنے ٹائم پہ کریں پورا ریسٹ کو ٹائم آرام کے لئے ٹائم نکالیں ہمیں روزانہ اپنے داتوں کو برش کیوں کرنا چاہیے کھانا کھانے کے بعد کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرات داتوں میں پھز جاتے ہیں جو جراسیم کے افضائش کا ذریعہ ہوں سے یہ جراسیم ہارے مسوروں داتوں کو نقصان پہ جاتے ہیں اور ساس میں بو پیدا کرتے ہیں روزانہ ذات صاف کرنے سے داتوں میں جراسیم پیدا نہیں ہوتے رات کو سونے سے پہلے برش ضرور کریں رات کو سونے سے پہلے بھی کریں کیونکہ ہم آٹھ دس گھنٹے آٹھ نو گھنٹے کے لیے سوتے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ ہم برش کر کر سوئے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہمونائزیشنز کیا ہے جسم کے بیکٹریہ کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں سے لگنے کی صلاحیت خوت مدافت کیسے ہیں یہ خوت مدافت خودرتی ہو سکتی یعنی پیدایس سے زندگی کی دوران حاصل کی گئی ہمارے لئے آرام کیوں ضروری ہے ایک سوال آتا ہے ہمارے لئے آرام ضروری ہے جسم اور دماغ کو ترہتادہ رکھتا ہے جسم کو دوبارہ توانائی ملتی ہے صحت کو برقرار رکھنے میں اہم گردار ادا کرتا ہے ہمیں نشہ کیوں نہیں کرنا چاہیے صحت مند دینے کے لئے انسان کو سگریٹ نوشی تمباکو پان گھٹکا اور چھراب نہیں پینی چاہیے ان چیزوں کا استعمال صحت کے مسائل کا باعث بنتا ہے جسے داتوں اور مسوڑوں کو خراب کرتا ہے رکھنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی اپنی سکن کو اچھا رکھنے کے اپنی جلد کو صحت مند رکھنے کے لئے ضروری ہمیں روزانہ نہائیں کیونکہ باقائدگی سے نہانا جلد کو صاف اور جراسیم سے پاک رکھتا ہے پسینے کی ویسے آنے والی وقت بودھور ہوتی اور جلد کے سراغ کھلے رہے جو سیلز ہیں جلد کے وہ کیا رہتے ہیں اوپن رہتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمیں باقائدگی سے برزش کی ضرورت کیوں ہیں باقائدگی سے چہل قدمی اور جسمانی برزش صحت پر اچھا سر مرتب کرتی ہے بیرونی کھیل دل اور دوران خون کو ہموار رکھتا ہے چہل قدمی کے دوران جسم کے جوڑ اور ہڈیا صحت مند رہتی ہیں متعدی بیماریاں کو کیا کہتے ہیں متعدی بیماری ایک بیماری جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیلتی ہے متعدی بیماری کہتے ہیں وائرس والی جو ہوتی ہے یہ بیماری انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے چھونے ہوا کھانے یا پانی کے ذریعے مریض کی تولیو رومال وغیرہ کے استعمال سے یا کسی متاثرہ شخص جنسی تعلقات کی وجہ سے پھیلتی ہیں انفائنس پولیو خسرہ چیچک ٹی بی وغیرہ جنسی طور پر منتقل ہونے والی انفیکشن اور ایڈز کچھ متعدی بیماری ہیں غیر متعدی یا طرز زندگی کی بیماریہ کیا ہے غیر متعدی بیماریہ جو ہیں غیر متعدی بیماری یا طرز زندگی کی بیماری کیا ہے غیر متعدی بیماریہ طرز زندگی کی بیماریہ بہت سی بیماریہ ہیں جو چھونے ہوا کھراک رابطے کے ذریعے داخل نہیں ہو سکتی بیماریہ خراک کھانے ناقص طرز زندگی آداد جیسے موٹاپا دائی بیدیز ہائی پلیٹ پریشر کی ویسے پیدا ہوتی اس قسم کی بیماریاں وہ طرز زندگی کی بیماریاں کہا جاتا ہے جو ایک سے دوسرے میں داخل نہیں ہوتی اب اس کے بعد جو ہے ایڈز سے کیا سمجھتے ہیں ایڈز آتا ہے گوشن ایڈز سے ایک شدید متعددی بیماری ہے جو انتہائی کمزور اور فرد کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں اور نائس سے بچاؤ کا کوئی ویکسین دستیاب ہے ایڈز وائرس کیسے پھیلتا ہے ودرجل طریق متاثرہ شخص کے ذات غیر محفوظ جنسی تعلقات کے ذریعے جنسی رابطوں کے تبادلے سے خون دینا وغیرہ عمل کے دورانی پیدائش کے وقت ویکسین وغیرہ کے انتظام کے دوران خالودہ سوئیوں کے استعمال سے متاثرہ ماں سے بچے تک یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد آپ بچے کو پانی کی کمی سے کیسے بچا سکتے ہیں ایک گلاس چندہ اگلا ہوا پانی چار چمچ چینی اور آدھا چمچ نمک ملا کر بچے کو بار بار پلائیں کمس کر ہر منٹ کے بعد اور اگر ضرورت ہو تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں اب ایک سوال کہ گھر کا انتخاب کرتے وقت ہمیں کن تین اہم نقات کو دھیان میں رکھنا چاہیے جب بھی آپ گھر کرینے تو جسمانی خصوصیات گھر ایلو ایسی کھلی جگہ پر چنے جو مختلف قسم کی آلودگی سے پاک ہو بنیاد گھر کی بنیاد بہت مضبوط ہونے چاہیے گا گھر کا سارا وزن اس کی بنیاد پر عملی سہولت گھر کا انتخاب کرتے وقت عملی سہولت کبھی خیال لگیں جیسے روز مر رہے کی ضروریت کو پورا کرنے کے لئے بینک سکول ڈاکٹر وازار وغیرہ گھر کے قریب ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے گھسل کھانے کو کیا کہتے ہیں کیسا ہونا چاہیے نہانے کی جگہ پانی کی علماری ٹائلیٹ اور نہانے کی جگہ کے امتیاز کو غسل کھانا کہتے ہیں فرش کو غیر پسلن اور صاف کرنے میں آسان رکھنا چاہیے باتروموں کو کمزگم ایک دیوار میں باہر سے روشنی اور وینٹیلیشن کا مناسب انتظام ہونا چاہیے وینٹیلیشن سے کیا مراد ہے وینٹیلیشن کا مطلب ہے تازہ ہوا کی گردش کو یقینی بنانا منیجمنٹ اب اس کے بعد غسل کھانے کی روزانہ صفائی کیسی کرنی چاہیے تو گھر کے تمام افراد کن آنے کے بعد استعمال شدہ تمام اشعب اور دھوکے اور مسا کرنے کے بعد اسے اپنی جگہ پر رکھنا چاہیے نہ دوئے ہوئے کپڑوں کو بقاعدگی سے دھونا چاہیے اور تولیا وغیرہ کو خوش کرنے کے لیے دور رکھ دینا چاہیے یا سکا دینے دھوک میں رکھ دینا چاہیے واش بیسن شیشے وغیرہ کو مسا کر کے ساف کرنا چاہیے ساون برش وغیرہ کو جگہ پر رکھنا چاہیے نہانے کے بعد فرش کو جھاڑوں سے رکھ کر کر پینائل سے دونا چاہیے اس کے بعد یہ والا ایمپورٹنٹ کوششن ہے کہ خون بہنے کی صورت میں آپ اپنے دوست کیوں بتائیں کہ اپتدائی تبیمداد یعنی فرسٹ ایڈ باکس کیسے دی جائے خون بہنے کی صورت میں اپتدائی تبیمداد جراسیم سے پاک گوھرنٹی 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 یعنی گوھر پٹی کے ٹکڑوں کو بیس منٹ تک خون بہنے والی جگہ پر دبائے رکھیں اگر خون بند نہیں ہوتا تو پٹی پر آئیس پیگنگ لگا دیں زخم کو انٹی بیٹک سے ساف کریں اور جھٹکے کے ساتھ خون نکل رہا ہو تو اسے دل کے قریب سے مضبوطی سے باند دیں اور خون مسلسل بھی رہا ہے تو خون کے بہاو کو کم کرنے کے لیے سسسے کے اوپر کی طرف اٹھائیں اگر کٹ بہت گیرہ اور پردورہ ہے تو متاثرہ کو فوری طور پر ہسپتال لے جائیں اسے تشخیص کے خلاف ٹکہ لگانا ضروری ہے مطلب جو سیپٹک کا انجیکشن ہوتا ہے وہ لگانا ضروری ہے ابتدائی طبی امداد کیا ہے ابتدائی طبی امداد یعنی فرسٹیڈ وقت جان بچانے والی تقنیق ہے جس کے ذریعے متاثرہ مرد و عرد کو نکالنے والی چھوٹکے ابتدائی علاج اس وقت تک پرام کیا جائے جب تک کہ پیشہ وارانہ طبی علاج نہ ہو پائے ہم روز مردہ کی زندگی بہت سے حال آسکے ابتدائی طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے ایک اچھے پرائمری ڈاکٹر کی خوبیاں بتانی ہے بنیادی ڈاکٹر کا فیزیولوجی افتدائی طبی امداد کا حل ہونا چاہیے بنیادی ڈاکٹر ذہن اور صبر کرنے والا ہو بنیادی ڈاکٹر کو فٹ اور مضبوط ہونا چاہیے پرائمری ڈاکٹر میں خدمات کا مہار اور میٹھا بولنا ضرور ہے بنیادی ڈاکٹر کو اجیار ہونا چاہیے ڈاکٹر کو اعتماد ہونا جائے جب ہی دو مریض کو ٹھیک کرے گا اب ایک سوال آتا ہے بچھے کی پیدائش سے ہی ماں کو جو ہے دودھ پلانا کی ضروری ہے بچھے کی پیدائش کے پہلے گھنٹے سے ہی ماں کا دودھ پلانا بہتری نہ ملے شرنی دودھ میں ایک پیلے رنگ کا سپل ہوتا ہے جس کو کلسٹرم کہتے ہیں جس سے مضامت ہوتی ہے جس میں اسی لئے بچے کو ماں کا دودھ پلانے کے پوری بعد جسے مختلف بیماریوں سے لگنے کی صلاحیت ہو بچہ مختلف فیکشن سے محفوظ دیتا ہے ماں کے دودھ سے بچے کے لئے ضروری طوام کردائیں اجزائیوں اس کے علاوہ بچہ ماں کا دودھ آسانی سے عظم کر لیتا ہے اب ایک سوال آتا ہے کہ بچے کے لئے ویکسینیشن جو ضروری ہے جو بچے ہیں ان کے لئے ویکسینیشن بچے کی متعددی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لئے ویکسینیشن ضروری یعنی ٹیچے ماں کے لئے ضروری ہے اپنے بچے کی حفاظتی ٹیپ ہوگا مناسب شوڑیول معلوم کریں تاکہ بچے کو صحیح وقت پہ ویکسینیشن لگائی جائے بچے کی پیدائش کے بعد ماں کی دیکھ بھال سے متعلق کچھ تجاویز دیں ماں کو اچھی غزائیت سے بھرپور کھانا کھانا چاہیے دودھ پنیر پھل اور سبزیاں ڈالیں پھلیاں اموم پھلی وغیرہ جیسا کھانا ان کے لئے اچھا ہے نون ویڈ میں چھکن انڈا گوشت مچھلی وغیرہ بھی کھایا جاتا ہے ہر کوئی خاندان مہنگے پھل، دودھ وغیرہ بھی کھلا سکتا ہے تو ماں کو کم از کم چپاتی، چاول اور ڈال چاول اور ڈال ایک ساتھ نہیں کھانے چاہیے نئی ماں بچے کی پیدائش کے چند دنوں بعد نہا سکتی ہے غسل غسل پہلے ہفتے میں کیا جا اور اس کے بعد پہلے کی طرح روزانہ غسل کیا جائے بچے کی پیدائش کے بعد نہا نقصان دے نہیں بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ نہا نقصان دے ہوتا ہے اب ایک سوال آتا ہے کہ جو عاملہ ہو رہا ہے اس کے جو خوراک میں کون سے اناثر ضرور ہیں پڑیوں کی نشو نمائے کے لئے ضروری کلچم کے لئے دودھ کا استعمال کریں پٹھوں کی نشو نمائے کے لئے ضروری پروٹین کے لئے دالیں، انڈے، پنیر وغیرہ دماغ کے لئے اور نشو نمائے کے لئے ضرور مادنیات کی سبزی سبز پتھوالی، سبزی اور پلتھوانائی کے لئے ضروری ہے کارو آئیٹوٹ کے لئے چاول اور گندم کا استعمال کریں اس کے بعد ہے ایک سوال آتا ہے کہ آپ کے خیال میں تولیدی کے نظام کی پکتلی سے بہتا ہے عورت کے عاملہ ہونے کی کیا نتائج ہوتی ہے عورت کے عاملہ ہونے کے موضوع ترین عمر 20 سے 35 سال سمجھی آتی ہے 20 سال کی عمر سے پہلے تو حلیدی نظام مکمل طور پر تیار نہیں ہوتی ایسی صورت حال میں جسمانی اور جہنی طور پر کمزور بچے کی پیدائی اور ماں اور بچے کی خطرے میں ڈازو اور اس طاقات عمل کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے کہ زچکی کے بعد ماں اور بچے کی دیکھ بھال میں ملتے جلتے دو عوامل کا ذکر کریں عورت کے بعد ماں اور بچے کی دیکھ بھال بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ عورت یا ماں کے جنم دینے کے بعد تباہوں کے دور سے گزرتی ہے اس وقت اس کی پرانی صحت میں واپس آنے میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافی دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد ایک سوال آپ کہا سکتا ہے ایک سوال ہی امپورٹنٹ ہے کہ اگر عورت نے غلطی سے اپنے اوپر تیر چھ رکھ دیا مدد کیسے کہ سب سے پہلے عورت کا لباز بدلیں گے اس کے بعد متاثرہ جگہ پر کچھ جراسیم کریم لگائیں گے اور اگر دستیاب ہو تو ایلو ویرہ کا رز بھی لگا دیا جائے اور متاثرہ ہو کسی قسم کی راحت نہیں مل رہی تو ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے ٹھیک ہے تو یہ ساری ضروری ہیں اور یہ پوری جو بکس ہے ایک طریقے سے یہ پوری اس کے اندر میں نے آپ کو جو ہے پورا اوم سائنس کے پورے وائس شپٹر تو سمجھا دیئے کہاں پہ کیا کرنا ہے کونسا سوال امپورٹنٹ ہے کیا ہے تو پورا میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا اس کے اندر ویڈیو پہ سمجھے تو کلیز لائک ہی اور سبسکرائب کریں اور جڑے رہے ہیں اور اس کے اندر جو نوٹس وغیرہ چاہیے کچھ بھی چاہیے نوٹس وغیرہ چاہیے کچھ بھی چاہیے ہیں نوٹس وغیرہ چاہیے ہیں کچھ بھی چاہیے ہیں یہ فونٹس نمبر ہے وہاں سے آپ اس سے فونٹس کریں موسیقی